السلام علیکم دوستو تقریباً 80% لوگ بغیر محنت کے کامیابی اور امیر بننا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ امیر بننا اور کامیابی حاصل کرنا لگاتار محنت سے آتا ہے لگاتار محنت کے بغیر کوئی بڑی کامیابی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی اس ویڈیو میں ہم پائپ اہم اصول کے بارے میں بات کریں گے جن پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ کو امیر بننے میں مدد ملے نمبر ایک اماندار بنے اگر آپ واقعی امیر بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اماندار بننا ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ ایک بزنسمن ہے تو آپ اس ٹائم تک کامیاب بزنسمن نہیں بن سکتے جو آپ اماندار نہ ہو اگر آپ بھی امان ہے اور کوئی آپ پر بروسہ نہیں کرتا تو امیر بننا آپ کے لئے مشکل ہوگا اس لئے اماندار بننا کامیابی کے طرف ایک ضروری قدم ہے نمبر دو آپ جو کرتے ہیں اس کے لئے پرجوش رہے مطلب اگر آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آپ کو امیر ہونے سے نہیں روک سکتا اگر آپ اپنے کام سے محبت نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال سکتے ہیں سٹو جابز نے ایک بار یہ بھی کہتا کہ عظیم کام کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کرتے ہیں اس سے محبت کرے نمبر تری منپی اثرات کو کم کرنے کے لئے تیار رہے ہر کامیاب شخص نے یہ کیا ہے کسی نہ کسی موقع پر انہیں اپنی زندگی میں منپی اثرات کو کم کرنا پڑا انہیں اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ گومنا چھولنا پڑا وہو لوگ جو ہمیشہ پارٹی کرنا چاہتے ہیں جو کامیابی کے لئے نقصان دے ہو ان کو چھولنا پڑا یہاں تک کہ خاندان کے اپراد جو انہیں روک رہے تھے ان کے عظائم کو دبا رہے تھے اور انہیں سست ہونے کی ترغیب دے رہے تھے یہ سخت لگ سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ کامیابی اور دولت قربانی کے بغیر آتی ہے لہذا اگر آپ امیر بننے یا زیادہ کامیاب ہونے کے بارے میں سنجید ہے تو آپ کو کسی وقت اپنی زندگی میں ان منپی اثرات کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی اور ایک بار ایسا کرنے کے بعد آپ اس غلاقوں حوصل عبضہ کہانیوں اور مضبط آوازوں سے پور کر سکتے ہیں نمبر فور امیر بننے پر توجہ دے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو مستقل طور پر امیر بننے پر توجہ دینی ہوگی آپ کو پیسے اور دولت پیدا کرنے کے لیے ذہنیت پیدا کرنے ہوگی یہی وجہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھے جیسا کہ کہاوت ہے آپ جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ پیلتا ہے اور اپنے خواہشات کو مضبوط رکھے کیونکہ کمزور خواہشات کمزور نتائج لاتی ہے اور مضبوط خواہشات مضبوط نتائج لاتی ہے اگر آپ اپنے بزنس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ناکامی سے نڈرے کہ ان کے زیادہ تر کامیابی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ناکامیوں سے نہیں ڈرتے لہٰذا اپنے آرام کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے خود کو غیر یقین صورتی حال سے دوچار کرے اور اپنے خواہب کو ختم کرے لہٰذا یقینی بنائے کہ آپ ان پائپ اصولوں کو لاغو کرنے پر توجہ مرکوز رکھیں گے کہ امیر اور کامیاب تیسے بننا ہے تو ہماری آج کی ویڈیو کا پوری خلا سہی ہے امیر اور کامیاب ہونے کا انتخاب کرے یقین کرے کہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اماندار بننے کے لیے تیار رہے سخت محنت کو گلے لگائے اپنے جذبے کی پیروی کرے بے خواہ پر رہے